ہر روز ایک نئی کہانی دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں اس کہانی کا نام ہے کلیور فش ایک دن ایک مچھیرہ روز کی طرح دریا پر مچھلیاں پکڑنے جا رہا تھا اس نے دریا میں اپنا جال پھیکا اور انتظار کرنے لگا کچھ دیر بعد اس نے بہت سی مچھلیاں پکڑی اور انہیں پکڑ کر اس نے بازار میں بیج دیا اور جس کے اس نے بہت سے پیسے کمائے اگلے دن مچھیرہ دوبارہ دریا پر گیا اور اس نے اپنا جال تریا میں پھیکا اور وہ سوچنے لگا کہ آج تو میں کل سے بھی زیادہ مچھلیاں پکڑوں گا اور یہ سوچنے کے بعد اس نے اپنا جال پانی سے نکالا تو اس میں صرف ایک ہی مچھلی تھی تو اس نے اس مچھلی کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور اس نے اس جال کو بھی بہت اچھی طرح پکڑ لیا تاکہ وہ مچھلی کسی بھی طرح نکل نہ سکے اور یہ دیکھتے ہی دیکھتے اس مچھلی نے اس مچھرے سے بات کرنا شروع کی اس نے کہا اوہ مچھرے بھائی پلیز پلیز مجھے چھوڑ دو پلیز مجھے چھوڑ دو مجھے پانی میں جانے دو ورنہ میں مر جاؤں گی پلیز مجھے چھوڑ دو مچھرے نے اس کی بات کو نرزر انداز کیا اور مضبوطی سے پکڑ لیا اور اس کے بعد تب ہی مچھلی دوبارہ بولی اوہ مچھرے بھائی اگر آپ مجھے جانے دو گے تو میں آپ کو ایسی چیز کا بتاؤں گے جس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا اگر آپ مجھے چھوڑ دو تو میں واپس جا کے اپنی تمام دوستوں کو آپ کے بارے میں بتاؤں گی اور میں ان سب کو مناؤں گی جب آپ اگلی بار آوگے تو آپ کو بہت زیادہ مچھلیاں ملیں گی جس سے آپ کو بھی تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا مچھرے نے اس کی یہ ساری باتیں سوچنے لگا آج تو صرف یہ ایک چھوٹی سی مچھلی ہے اگلی مرتبہ میں جب آؤں گا تو میں کتنی ہی ساری مچھلیاں لے کر جاؤں گا اس نے سوچا یہ ایک اچھی ڈیل ہوگی کیونکہ اگلی مرتبہ تو یہ مچھلی اپنے ساتھ بہت ساری مچھلیاں لے کر آئے گی یہ سب سوچنے کے بعد مچھرے نے کہا کہ میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں تو پھر اس مچھرے نے اس مچھلی کو ازاد کر دیا مچھلی واپس جا کے پانی میں بہت خوش ہوئی اور وہ اس وجہ سے بھی خوش تھی کیونکہ اس نے کبھی واپس سوانا نہیں تھا کیونکہ وہ ایک کلیور مچھلی تھی بہت ہوشیار مچھلی تھی اگلے دن جب مچھرہ دوبارہ آیا اور وہ سوچنے لگا آج میں تو میں بہت ساری مچھلیاں لے کر جاؤں گا جس سے میں بہت پیسے کماؤں گا لیکن وہ مچھلی تو اس سے بھی زیادہ ہوشیار تھی اس نے اپنے آپ کو بڑی چالاکی سے اپنے آپ کو بچایا اور اپنے ساتھ ساتھ اپنی سمام دوستوں کو بھی بچایا اور وہ اپنی زندگی بڑے اچھے سے گزارنے لگی تو بچوں ہمیں اس کہانی سے یہی سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہر حال میں ہر سچویشن میں اپنے دماغ کا اچھی طرح استعمال کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنی تو جان بچائیں دوسروں کے بھی جان بچا سکیں